شو دیش کا سوال لے کر حاضروں میں ہوں منی شوستی دیش کا سوال میں بات عمران کے ڈر کی بھارت کی کوٹنیٹک جیت کی دنیا بھر میں پاکستان کی ہو رہی ہے فجیت کی آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں اس وقت ہاں ہاں کار مچا ہوا ہے جن ملکوں سے عمران خان کو راحت کی امید تھی بھارت نے ان کے حکمرانوں کی ہی بولتی بند کر دی امریکہ کے راشترپتی ڈونلڈ ٹرم کو پی اے موڈی نے صاف صاف کہہ دیا کہ کسی تیسرے دیش کی پنچایت یہاں نہیں چلے گی موڈی کے ماسٹر سٹوک سے عمران خان کے ہوش اڑ گئے بند کر دی امریکہ کے راشترپتی ڈونلڈ ٹرم کو پی اے موڈی نے صاف صاف کہہ دیا کہ کسی تیسرے دیش کی پنچایت یہاں نہیں چلے گی موڈی کے ماسٹر سٹوک سے عمران خان کے ہوش اڑ گئے آئیے دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ موڈی کا ماسٹر سٹوک عمران کے اڑے ہوش کشمیر پر موڈی بنے کوٹنیتی کنگ عمران نے چین کو کیا ٹرنگ ٹرنگ عمران کشمیر پر ہارے اب پرمانو بن کے سہاری ماد مین عمران کشمیر پر روئے میں کشمیر کا ماسٹر بنوں گا دنیا میں میں کشمیر کا جو حالات ہیں جو پیغام ہیں جو سچویشن ہیں وہ دنیا میں لے کے جاؤں گا کشمیر پر عمران گڑ گڑائے سارا مقصد اس کا آج کی آپ کا خطاب کا وہی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے ساتھ دنیا کھڑی ہو یا نہ ہو پاکستان کی عوام کھڑی ہو اور پاکستان کی حکومت کھڑی ہو کشمیر پر عمران چھلائے یہ جو مرندر موڈی کی حکومت ہے جو یہ نظریہ کے اوپر جا رہے ہیں یہ اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیکلر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس اور جو نیکلر جنگ ہیں وہ کوئی بھی نہیں جیتے گا لیکن یہ نہیں کہ یہاں بھی تباہی مچے گی یہ دنیا کے اوپر اس کے اثر جائیں گے لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا عمران دنیا کے جن نیتاؤں سے رہن کی امیت لگائے بیٹھے تھی بھارت کے ماسٹر سٹوک نے انہی کی بولتی بند کر دی ہے ہندوستان کے شاندار پردان منطری کے جاندار جواب نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ کشمیر معاملے پر کسی کی پنچائت نہیں چلے گی امران اس قدر جلائے کہ نیوکلئر اٹیک کی گھیدل بھب کی دے ڈالی یہ اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیوکلئر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس اور جو نیوکلئر جنگ ہے وہ کوئی بھی نہیں جیتے گا لیکن یہ نہیں کہ یہاں بھی تباہی مچے گی یہ دنیا کے اوپر اس کے اثر جائیں گے اس لئے ذمہ داری آج آنگی کمیونٹی کے اوپر ہے بڑے بڑے جو سوپر پارز ہیں بڑے ملک ہیں ان کے اوپر ہے دنیا آئے ہمارے ساتھ یا نہ آئے پاکستان تو اب ہر حد تک جائے گا ہر سطح کے آخرین سانس تک ان کے ساتھ جائیں گے لیکن یہ عمران کے دل میں بیٹھا خوف بول رہا ہے پیتالیس کٹ والے اس ویڈیو میں عمران کے چہرے پر بیبسی صاف صاف نظر آ رہی تھی ان کی باڈی لینگویج ان کے شبد ان کا انداز بیان کسی لٹی ہوئی ریاست کے بادشاہ کے جیسا تھا انہوں نے اس کو بھی سیکنلرزم کو بھی ختم کر دیا اور انہوں نے جو پیغام دیا پانچ اگست کو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہندوستان ہے وہ صرف ہندووں کا ہے اور باقی سب سیکنڈ کاس سٹیزن ہیں چل تھل اور نب میں ہندوستان سے بہت دور پاکستان پہلے امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا لیکن موڈی نے امریکہ کو اس کی حد سمجھا دی بھارت سے چار چار یدھارچوں کا پاکستان مسلم دیشوں سے بھیک مانگ رہا تھا لیکن مسلم دیشوں میں بھی موڈی موڈی ہو رہا ہے ہر جگہ سے ٹھکڑا گے امران اب چین کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھے ہیں راولپنڈی میں چین کے ملٹری کمیشن کے اوباردھیاکش چنرل جو کی علیان کے سامنے پاک آرمی چیف نے اپنا دکھڑا رویا لیکن کشمیر پر بھارت کے کڑے رکھ سے ڈریگن بھی بیک پورٹ پر ہے چین کی چالبازیاں سیونک تراشتر سرکشہ پریشت میں بھی نہیں جل رہی اسی لیے تو ہر جگہ ہارچوں کے امران بورا گئے ہیں میں کشمیر کا برمیسٹر بنوں گا دنیا میں میں کشمیر کا جو حالات ہیں جو پیغام ہیں جو سچویشن ہیں وہ میں دنیا میں لے کے جاؤں گا دنیا کے میڈیا پر اٹھاؤں گا جن جن ہیڈز آف سٹیٹ سے ابھی تک میری بات ہو چکی ہیں ان سب کو میں نے آگا کیا اور آگے بھی انشاءاللہ جن جن سے بات ہوگی میں ان کو سب کو بتا رہا کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے اور ہمارا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے لیکن کشمیر کا ایمبیسٹر بننے کا دعویٰ کرنے والے امران خان کی پول تو پاکستان کے ببخش نہیں کھولتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے امران کی اوقات بتاتے ہوئے کہہ دیا کہ شری نگر بھول جائیے اب تو مزفر آباد کے لالے پڑے ہیں پہلے ہمارا کشمیر پہ پولیسی کیا ہوتا تھا پہلے پاکستان کا پولیسی ہوتا تھا کہ اب شری نگر کیسے لہیں گے اب خان کی بات امران کے ناکامی کے باتے سیلیکٹڈ کی وجہ سے ان کی ناکامی کی وجہ سے ان کی گرید کی وجہ سے پاکستان کا کیا پوزیشن ہے کہ ہم مزفر آباد کو کیسے بچائیں گے یہ آج پاکستان کی فورن پولیسی کی پوزیشن ہے کل ملا کر پاکستان میں ہاہکار مچا گوا ہے سبتہ پکشکا تو دیماغی سنتولا انہل گیا ہے ٹوٹر پر فیک نیوز بار سے لے کر نیوکلئر بار تک کچھ بھی انافشنا بکا جا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اپنی اوقات اچھے سے جانتا ہے وہ نہ یدھ کے میدان میں بھارت کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوٹ نیتی کے دنگل میں پی ایم موڈی نے امران کو ایسا چت کیا ہے کہ امران اب کھڑے نہیں ہو پائیں گے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز کشمیر معاملے میں کوٹ نیتی کی پچھ پر پردھان منطری موڈی نے امران خان کو کلین بولڈ کر دیا ہے کشمیر کے مدے پر مدد کے لیے مارے مارے گھوم رہے امران ہر جگہ سے دودھکار اور جھڑکیاں کھاتے گھوم رہے ہیں جیہاں ایسی ستی میں اب وہ اپنے ہی ملک میں وپکش کے نیتاؤں ان کو گھیرنے لگے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں اب تو وہ یہ کہہ دئے کہ مزفرہ باد بچانے کے لالے پڑ گئے ہیں ایسے میں امران مرتا کیا نہ کرتا جیہاں امران تیر ہاتھیار لیے ہوئے گھوم رہے ہیں پہلا اسلام دوسرا مسلمان اور تیسرا ایٹم بم اس بیچ بقول بلاول اگر یہ کہا جائے تو امران موڈی کے سامنے بلی ہیں یعنی کی امران کی موڈی کے سامنے میاؤں میاؤں اسی کو لے کر مچا ہے بوال اور میں لے کر آیا ہوں دیش کا سوال جیہاں اسی پر مدے اس مدے پر چرچہ کرنے اور بحث کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بڑا پینل ہے جیہاں میں اس سے پہلے کی سب کا تعروف کراؤں میں پینل کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں سب ہی کو بولنے کے لیے بلایا گیا ہے سوچے وہی جو آپ بے ہچک بول سکے اور بولے وہی جس کا جواب سن سکے کیونکہ یہ دیش کا سوال ہے جیہاں میرے ساتھ سٹوڈیو میں لیپنن جنرل گرمیت سنگھ صاحب ہیں میرے ساتھ چرپرشید چہرہ شہزاد پونہ والا جو کی راجنیتک وشلشک ہیں میرے ساتھ جیکیب ترپاٹی صاحب ودیش ماملوں کے جانکار وہ سٹوڈیو میں موجود ہیں مسود حاشمی صاحب جو کی لگتار ان کے بیچ توتو میمہ اور شہزاد کے بیچ ہوتی ہے لیکن آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ راجنیت کے مسئلے پر کیول پاکستان سے بات ہوگی جیہاں میرے ساتھ کپیل کمار صاحب مشہور اتیازکار اور اتیاز کے جانکار وہ موجود ہیں میرے ساتھ بی جے پی کے پروکتہ پرین شکلہ جیہاں وہ بھی جڑیں گے اور میرے ساتھ پاکستان سے خالد محمود جو کی ورشت پترکار ہیں وہ اس سمیتھ جڑ چکے ہیں خالد صاحب پاکستان کی دکان بند ہو گئی پاکستان کی حرام کی کمائی کشمیر کے نام پر بند ہو گئی عمران مارے مارے گھوم رہے کشمیرؑ دنیا آپ کو الگ الگ کر دی اکیلے پڑے ہوئے اس کے باوزود آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ بھئی آپ حرام کی کمائی کھانا چاہتے ہیں کس لیے کھا رہے ہیں آپ اوپر سے پانی پی رہے ہیں گھٹک ڈکار مار رہے ہیں آپ کبھی ہم حرام کی کمائی کھائیں گے اور آئندہ بھی کھائیں گے پانی نہیں پی رہے پانی پی کی کے ماریں گے آپ پاکستان کو پرداشت نہیں کر سکیں گے بلکل آپ کو یہ بلکل جو حضم نہیں ہوگا اور آپ کو یہ واپس دینا پڑے گا خالد صاحب آپ یہ تو بتا دیجئے آپ کہیں کہ نہیں رہے آپ پرمانو بم کی دھمکی دیتے آپ کے اپنے ملک کے حالات دیکھئے سوچنا آ رہی ہے جانکاری آ رہی ہے کہ وزیرستان میں آپ لوگ کرفیو لگانے کا من بنا لیے تیز دن کے لیے کرفیو لگایا جا چکا ہے کس امن کی بات کرتے ہیں آپ ہمارے انگنے میں تمہارا کام کیا ہے جی ہمارے انگنے میں جو کام ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور stroll بہت کرتے ہیں رہے آئینہ دیکھئے آپ پترکار ہیں آپ پترکار ہیں آئینہ دیکھئے آپ لگا چکے ہیں کرفیو پترکاری ساڑی دنیا نے آپ کو آئینہ دکھا دیا ساڑی دنیا نے آئینہ دکھا دیا تو آپ کیوں نہیں دکھا رہے بھائی آپ نے کیوں کرفتے آیا جی ہم نے تو بار بار دکھایا ہے vast Indiana لوگوں کو سامنے نہیں لے کیا ہے آپ کس طرح کی آئینہ آپ انصاف کر رہے ہیں وہاں کشمیریوں کے ساتھ کہ بھی ہم آپ کی بات باہر نہیں آنے یا میرے ساتھ سمام پیمل کے بڑے بڑے متزیوی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ نے سوال کرنے کو آتر ہے کہ آخر کیسا لتکور اور بیگیرد پاکستان کیا سوچتا ہے بھارت کے لیے شہزاد کپل صاحب آپ کے پاس بھی آمار خالد صاحب پاکستان کا ایک ہی ایک استعتو تھا کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اب آپ مجھے بتائیے ویسے تو آپ امریکہ کے ہڈیوں پر دیتے ہیں پر آپ کو کیسا لگ رہا ہے جب افغانستان, یوے ایل, ماللی, سعودی ارے بیا تمام مسلم ملکوں نے ناخیول بھارت کی سائیڈ لی ہے کشمیر کے معاملے پر پر انہوں نے موڈی کو آپ کو جو بہت پسند ہے اور یہاں پہ بھی کچھ ہمارے پیملیس سے ان کو بہت پسند ہے ان کو ہائیس سیولین اوارڈ بھی دینے کا کام کیا ہے آپ کی تو مسلمان ملک بھی نہیں سن پا رہے ہیں مسلمان ملک with ہندوستان پیٹ میں درد ہوا for پاکستان آپ کی تو ایسی ستھتی ہو چکی ہے سر دیکھو اللہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے امریکہ بھی لگ بگ آپ کے سے چھٹک گیا ہے کل کیا ہوا آپ دیکھی رہے ہو آپ کے پاس بچی صرف تیسرا اے آرمی اور چوتا اے آتنک اب چوتا اے آتنک کا تو علاج ہم گھسکے کر رہے ہیں آپ تیسرا اے آرمی کو سنبھال لیجی ورنہ جو ہے نا امران نے بتایا ہے خوفناک ہوگا خوفناک ہوگا آپ آج کل دیکھیں نا بلاول بھی آپ کو آگ دکھا رہا ہے امران خان کو یہ ستتی آ چکی ہے آپ اس طریقے سے مو دکھانے کے لائک نہیں ہوئے کہ وہاں کا راہل گاندی بلاول بھی جاگ گیا اور کہہ رہا ہے آپ کو کہ دیکھیں ہمارے تو مدفرہ بات رکھنے کے لالے ہو گئے اب بلاول تو جھوٹ نہیں بولتا ہے ہمارا راہل گاندی جو ہے آپ کے اپنے راہل گاندی کو دیکھیں آپ تو سنبھالی رہے ہیں آپ اپنے راہل کو سنبھالی آپ اپنے راہل کو سنبھالی ہمارے ملک میں ستکل ٹھیک تھا کہ آپ ہمارے آنکھی چنٹہ نہ کریں آپ سنبھالو بلو چستانی کارے آپ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ یہاں کا ملگے اگر اسے پر جلتی سے اسے پر تک سنیت آبیل یہ مجال کی آگئی ہے کیا کہ جنبی ہرکتے ہیں اچھا ہٹلر چلیے ہم مان لیتے ہیں موڈی ہٹلر ہے چائنہ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کو جرہ آپ مسلم ملک ہو only مسلم ملک اتنا بڑا اسلامی ریپبلک آف پاکستان جرہ آپ کی عمران خان کو بتائیے نا کہ وہ بولے وہاں پہ وہاں پہ قرآن نہیں رکھنے دیتے داری نہیں رکھنے دیتے مسجدیں توڑ دیتے ہیں آپ ایک بار میں انڈیا کا پلیٹ فارم دیتا ہوں آپ کے پاکستان میں تو پلیٹ فارم ملے گا نہیں آپ کو آپ انڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے چائنہ کیا کر رہا ہے مسلمانوں کو محمد نام نہیں رکھ سکتے مسلمانوں کے نام پہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے سب سے زیادہ جلم و ستم ان کے ملک میں ہو رہا ہے راہی کے سامنے بلیک مانگنے گئے تھے بلیک میلنشن نے ان کو منورٹی سیڈارٹ لگائی ہے تو تو سٹوریز ہیں من گھرد خبریں ہیں آپ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو جھوٹا کی بتا سکتے ہیں آپ کے ایک پیوکے میں ایک خبر بتا دوں ایک پیوکے میں ایک آدمی چائنہ کے پروجیکت کے پاس نماز پڑھنے گیا تو انہی کے پاکستانی کو پیٹ دیا چائنیز بلوں نے اب ان کی اتنی بھی حمد نہیں کی جو قبضے میں ہے جمین اس پر چائنیز سے وہ لڑے چائنہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو مان رہا ہے وہ مسلمان آپ کے باتنے دانے کو مہتاز پاکستان چین کی طرف تو آس لگائے بچے ہیں آپ کہہ رہے ہیں شیف ہم نے ایک بجے پر نماز نہیں پڑھنے دی تو آپ تو وہاں اپنے ہندووں کو بھی نہیں جانے دیتے گا خالی صاحب ہمارے اتیاز کار کو سنیے آپ کپل صاحب ہے ڈاکٹر کپل صاحب زندگی بھر سن سہتالیس سے جب کوایڈیوں کو بھی بھیجا تھا کہ اسلام خطرے میں ہے اور اسلام مسلمانوں کا تیچار ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے آج بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کشمیر میں یہ کیا جا رہا ہے اب میرا آپ سے ایک بہت چھوٹا سوال ہے کہ اتنے بڑے اگر آپ اسلام کے ٹھیکے دار اور مسلمانوں کے ٹھیکے دار ہیں تو تین لاکھ بنگلہ دیش میں جو مسلمان تھے ایسٹ پاکستان میں اس سمیں انہیں ستر اکتر میں پاکستانی فوج نے کیوں مارا آج جو بلوچ وہاں موجود ہیں کیا وہ بلوچ مسلمان نہیں ہیں جنہیں آپ کی فوج روز مارتی ہے احمدیوں سے آپ کیا کرتے ہیں ہرے جواب دیکھئے خالد صاحب میں فیکٹ پہ بات کرتا ہوں اتیاز کار ہوں میرے فیکٹ کا جواب دیجئے آپ پترکار ہیں مجھے ریٹورک نہیں چاہیئے مجھے ریٹورک نہیں چاہیئے ایک بات اور سن لیجئے ایک بات اور سن لیجئے اس کے بعد میں چھوڑتا ہوں ایک بات کا جواب اور دے دیجئے آپ جو آج دنیا میں آئیسولیٹ ہوئے ہیں پتہ کیوں آئیسولیٹ ہوئے ہیں دنیا اندی نہیں ہے اس نے کہا آئیسولیٹ ہوئے ہیں سن لیجئے سن لیجئے دنیا اندی نہیں ہے دنیا نے دیکھا ہے کہ بن لیڈن کہاں چھپا کے رکھا پاکستان نے دنیا نے دیکھا کہ جس کو یو این والے ٹیرریس ڈیکلئر کر دیتے ہیں اس مسعود حضر کو آپ کہاں سر پہ بٹا کے رکھے ہو تو دنیا اندی نہیں ہے یہ فیکٹ سے انفیکٹ سے آپ کتنا بھی مکر جاؤ آپ انفیکٹ سے نہیں بھی کر سکتے اور ساری دنیا جیکھ رہی ہے اور ہندوستان کے مسلمان کو بڑھکانے کی کوشش بات کیجئے ہندوستان کے مسلمان آپ کو ایسا جواب دے گا آپ کی طبیعت گوش کر دے گا پریم جی امران خان الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ پردان منتری ہیں سینہ کے نمائندے ہیں اور آنکھیں ترے رہے ہیں بھارت کی اوڈ اب ان کے پاس پاکستان کی پراجت سینہ کے پاس سینہ کے نمائندے ہیں اور آنکھیں ترے رہے ہیں بھارت کی اوڈ اب ان کے پاس پاکستان کی پراجت سینہ کے پاس ایک ہتاس نراش سیاسی نیتا اسے آنکھیں ترے رہے ہیں بھارت کیا بھارت کیا ہے اور وہ کیسے راغ سٹیٹ ہے پاکستانی اپنے بیانوں سے ست کر رہا ہے جو جاکے امریکہ کی دھرتی پر کہے کہ ہمارے پاس بیالیس جار آتنکھ بادی ہیں ان کا راستپتی کہے کہ آپ نے اگر اپنے آئے ستیتی جب آپ چینج کی اندرونی ستیتی تو اپنے آتنکھ بادی بھیج دیں گے آپ کے ہاں تو وہ کہیں کہ نیوکلیئر فیٹ دیں گے ریلیجیس ہیروز بھائی یہ نائنٹی ایٹ سے آپ کے پاس نیوکلیئر ہے کارگل میں آپ نیوکلیئر کی بات دیئے تھے امریکہ نے بلا کہ آپ کا کان جو امیٹ آتا تو کان ابھی تک درد کر رہا ہے اور اب تو موڈی جی کے اور ٹرمپ جی کی جس طرح سے موڈی جی نے ساف شبدوں میں کہا آپ کا بہت بڑا بیلکم پاکستان میں دنوں پہلے کیوں ہوا تھا کیونکہ آپ واشنگ اٹن سے ایک وعدہ سنکر آئے تھے کہ ہم تھرڈ پارٹی انٹروینشن کے لیے تیار ہیں اگر دولوں پکش جو ہے تیار ہوتا مصدر آپ بھی آپ دولنے کے لیے بہت آتور ہیں پاکستان کی بات کرو بھارت تو کس بڑھاؤ آپ جیسے لوگوں کا ہی سامنے آتے ہیں یہ سب سے پہلی آپتی اور سب سے بڑی آپتی تو یہ ہے کہ یہ اسلام اور جہاد پاکستان کا اسلام اور جہاد کے ساتھ نام جو آیا تھا ہے شکلہ جی میں آپ کی بات آگے بڑھا رہا ہوں شکلہ جی پریم جی پریم جی ہندوستان کا مسلمان جو ہندوستان میں مصدر جی پریم جی کی بات پوری ہو جائے پھر آپ کہہ چلیے چلیے جی مسلمانوں کو تو بولنے نہیں دیتے تو ایسی اسکتی کے بہت ایسی اسلامی کنٹری جس کے یہاں جس کے ہاں ہوسی رہو اسی دماغ میں تم اپنے ارگنائشن آف اسلامی کنٹری یہ پاکستان ہے یہاں ہو رہا جس کی اکونومی چلی جس کی سامری قصدی ہے جس کا بہدشک نیتی میں پردہ ہو رہا آج بھئی ایوے ہی کہہ رہا ہے کہ بھئی کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے تو پراجے کا جو چانٹا ہے جو کہا نا ٹرمپ جی کے ہاتھ سے جو موڈی جی نے جھور سے ٹھوکا ہے وہ ایسا لگا کہ عمران خان کے موہ پر زبردست تماشا ہے کیونکہ وہ تماشا اس لئے سی دھوتا ہے جس کے لئے ویلکم کی آتا پاکستانیوں نے کہ عمران خان اپلندی نے کر آئے ہیں ٹرمپ جی کہہ رہے ہیں بھئی ایک کوئی بات بات نہیں آپ کا بائیلیٹرل ہے یعنی پرینجی آپ ممبئی سے بیٹھے ہیں پرینجی آپ ممبئی سے بیٹھے ہیں اسے ممبئیہ بھاچہ میں یہ کہہ دیں کہ ایک کنپٹ کے نیچے لگایا پاکستانی بھاچہ اور اس کنٹاپ کے بعد وہ کنٹاپ کنٹاپ لگنے کے بعد جو ہے وہ بہت دیر پہنے کے اتنا پٹنے کے بعد بھی نہیں صدرتا پاکستانی لیکن آپ جیسے لوگ ان کو سبتن دیکھتے ہیں میں وہی ارس کر رہا ہوں کہ حالی صاحب ذرا میری بات سن لیجئے میری بات سن لیجئے یہ ہمارے بھارتی انتہ پارٹی کے پروقت اور ہمارے میڈیا کے لوگ اور جو پینلیسٹ ہیں بہت ادھم مچا رہے ہیں ایسے ٹرم نے پتہ نہیں ان کو کیا لولی پاپ دے دی ہو ابھی دس پارہ دیس پہلے یہی پورا ہے ہمارا میڈیا ہندوستان کے بیٹھ جو مکتہ ہے وہ صحیح راستے پر جانا ہے ابھی بھی ٹرم کے اوپر جو بھروسہ کرے گا وہ بے اوکوفوں کی جنت میں جیے گا جو ٹرم پہ بروسہ کرے گا اور ٹرم نے کیا کر دیا موڈی جی موڈی جی موڈی جی موڈی جی وہ ہم تو برنسے آسر ہے ہمارے بھروسہ کرے ہیں ہمارے بھروسہ کرے ہیں یہ ہندوستان جیسی پرسو تک ہمارے بھروسہ کرے ہیں وہ ایسے جو پر موڈی کو ایسے ایسے کر کے کرے بہت پرہ لگتا ہے موڈی جی کو مان لو کہ اپنا خدا بھگوان دیوتا عشور سب بنا دیا تھا اب بولے ڈانلڈ ٹرم پہ بھروسہ مت کرو ہم کو کوئی دکت نہیں ہم نے تبھی بھی بھروسہ نہیں کیا تھا ہم جب آپ کو سمجھا رہے تھے کہ مد بھروسہ کرو تب آپ کیوں ان کو بھروسہ بنا رہے ہیں کہ آپ کو لوگ دعائیں دیں گے میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جو ڈانلڈ ٹرم کے اوپر بھروسہ کرے دیکھیں یہ ساری باتوں کے مدنے رضا سمجھتے ہیں امران کی جو باتیں میرے ساتھ ایٹم بھوم ہیں ارے نیچے سے آپ کی ہوا نکلی ہوئی ہے آپ کے پہر زمین کس کی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بھوم اوستی صاحب پاکستان کو جھٹکے کے اوپر دھٹکہ مل رہا ہے خالد صاحب آپ سنیے سنیے آپ کا سننے کا سمجھ ہے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں سنیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو جھٹکے کے اوپر دھٹکہ مل رہا ہے لیکن آج کا جو جھٹکہ ہے وہ اندر سے ہی آیا ہے جو بلاول بھٹو نے بولا ہے وہ سچائی بولی ہے اور اس نے ایسے تو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے لیکن ان کے یہ ینگ لیڈر نے ایک دم پورا آئینہ دکھا ہے پورے پاکستان کو ان کو بتا ہے کیونکہ سنیے جیب آپ نے مام کا بست ریب ہے جنب اس نے سنیے 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 کہ جنب آپ کو رہی ہے کہ سنیے سے خوش شکی ہے اب بیچ میں اس طرح سے اگرے اس مانی آگر ہیں آج بلاول بھٹو انہائنہ خواہ بحث اور پاکستان کے خالد منصود سے بھی بات جاری ہے اس بریک کے بعد دیش پاکستان بند کر سکتا ہے ائر سپیس بھارت افغانستان کا ٹریڈ روپ بھی بند کر سکتا ہے پاکستان پاکستان نے کھیلا ہے یہ نیا پیترہ پاکستان کی کیابینٹ میٹنگ میں ہوئی ہے چٹرہ سوتروں کے حوالے سے خبر پاکستان کر سکتا ہے یہ نیا پیترے کا استعمال عمران خان کے منطری فواد چودری نے دیے جانکاری بھارت سے ڈرے پاکستان کا نیا پیترہ خالد صاحب اتنے ڈرے ہوئے اتنے سہمے ہوئے اتنے سک پکائے ہوئے کہ اب آپ ائر سپیس بند کرنے پہ اتارو ہو گئے افغانستان سے ویاپاریک سنبند بند کرنے پہ اتارو ہو گئے یہ کیسی حرکتیں ہیں آپ کی آپ لوگ باز نہیں آئیں گے مجھے نے بڑا ہی افسوس ہوئے جی کہ آپ لوگوں کے لیے ائر سپیس بند ہوئی ہم دیکھتے ہیں یہاں سے گزرتے اور کسی من چلے کا نیچے سے مزائل پھینکتا آپ کے کسی جہاز پہ یہ تو بہت افسوس ہوا کہ آپ کے لیے ائر سپیس بند کی ہے ہم تو پیار بیٹھیں کہ میسائل بیٹھتے ارے جس دن آپ کے گھر پہ میسائل پڑے گی نا اور آپ کے بچے قتل ہوں گے تب آپ کو متا جنے گا کیا ہوتا ہے کس جہازی اس کی بیٹھتے ہیں تیروریس سے اب سمجھ میں آتا ہے کہ تیروریس کیوں پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں جب آپ جائزے پترکار وہاں پہ ان کے پیہ ہم لوگ تیروریس کو ختم کرتے ہیں آج ایسے دہشت گھر جو ہے نا جہاں آپ نے پالتے ہیں پالتے ہیں آپ ہیں ایڈپورٹ آپ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی شرموہیا نہیں ہے ترپاٹی صاحب ترپاٹی صاحب ساری شرموہیا کو نہوں تاک پہ رکھ دیے لیں گے خلص صاحب آج کے زمانے کے اتنا لڑو گے خالد صاحب خالد صاحب برائے مہربانی ایک سوال کا جواب ایمانداری کے ساتھ تھوڑے سے لفظوں میں دیں ہاں ادھر ادھر بھٹانے کی کوشش نہ کریں آپ کہتے ہیں کہ جو علاقہ کشمیر کا آپ کے پاس آپ اس کو کہتے ہیں آزاد کشمیر ہے نا آزاد کشمیر کہتے ہیں یعنی وہ آزاد ہے ہاں ادھر ادھر بھٹانے کی کوششش نہ کریں آپ کہتے ہیں کہ جو علاقہ کشمیر کا آپ کے پاس آپ اس کو کہتے ہیں آزاد کشمیر ہے نا آزاد کشمیر کہتے ہیں یعنی وہ آزاد ہے اس آزاد کشمیر کا ایک حصہ آپ کو کسی تیسرے ملک کو دینے کے کیا حق ہے بتائیے اگر وہ آزاد ہے تو اس کا حق پوچھتا آپ کو تیسرے ملک کو دینے کا کیا حق ہے کس حق سے آپ نے چین کو دیکھتے ساتھ کھا دیا تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے آپ کو بتائیں اس طریقے سے آپ کے دماغ چوری کا حال دیچ پر آپ کہہ رہے چین کو دے دیا ہم نے کسی کو نے دیا پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا حصہ ہے آزاد کشمی ہو چوری کا حال بیٹھ کھا ہے خالد صاحب خالد صاحب چوری کا حال بیٹھ کھا ہے جنب صاحب چوری کا حال بیٹھ کھا ہے آپ آزاد کشمی کیوں کہتے ہیں ہمارے ہمارے دیکھیں جناب خالد آج کے دن میں آپ کو بہت باریکی سے سوچنا پڑے گا آپ کا دیش وہ کلاہت میں کنفیوزن میں اور بالکل پتہ نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے اس لیے اگر دو تین باتیں خالد دھیان سے سنیے آپ نے دیکھا کی جیسے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے اور جو پوچھ رہا ہے بھارت جو بودی اور ٹرمپ کی جو پریزیڈ ٹرمپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں پانچ چیزیں بڑی نکل کے آئی ہیں پہلی بات یہ کہ بھارت اور پاکستان میں جتنے بھی ڈسپیوٹ اور ایشو ہیں بائی لیٹرل ہیں دوسرا کان کھول کر جہن سے سمجھ لی دیئے کہ کشمیر بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے تیسرا کی پورا دنیا میں اس کو میڈییشن کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اپنا کام اپنے آپ سے کریں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جو آپ کے پردان منطری عمران نے جو سپیچ دی ہے اس میں جو ایک کنفیوزن جو اس میں بیچینی جو بوکلاہٹ تھی وہ پورے پورن روپ سے نظر آ رہی ہے آپ کو پورے دیش کو سوچنا پڑے گا آپ کو ایک چیز بتاؤں مجھے پاکستان سے درست میں نہیں لگتا خالد صاحب خالد صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے آپ سے اور عمران خان کی پرمانو دھمکی سے در کیوں نہیں لگتا پتا ہے آپ کو عمران خان اتنے بڑے جوکر ہے انہوں نے کہا جرمنی اور جپان ایک ساتھ خالد صاحب بھی حسر ہے پتہ نہیں نیوکلئر بام چھوڑ دیا کہاں بھیج دیں گے وہ دوسرا آپ کے پاس ایک اور جوکر ہے راشتر جوکر ایک سکتے سب ایک اور راشتر جوکر ہے ان کے پاس سینیٹر رحمان ملک رحمان ملک موڈی کے بارے میں کمپلینٹ کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے ٹویٹر پر یو این او گیمز جو اون او گیم کھیلتے ہیں ہم لوگ پتے کی اس کو ٹیک کر دیا یونائٹیڈ نیشنز کے بڑھلے سر میر کو آپ پہ ترس آتا ہے مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا مجھے آپ پہ ترس آتا ہے ایسے راشتر جوکروں کے ہاتھ میں آپ نے اپنی ستہ دے رکھی ہے امران خان تو آئی ایس پی آر کا ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ مجھ آپ بتائیے نا سر امران خان کہتے جرمنی اور جاپان ایک ساتھ ان کے ساتھ بارڈر ہے سر آپ کو شرم آتی ہے امران خان پہ ترس آتا ہے شرم آتی ہے آپ کو کسی بات کرو آپ دیجئے کھا جو بھرکائی امران خان آپ اس کی بات کو سمجھنے سے کاسر ہیں آپ صرف یہی سمجھ سکتے ہیں جرمنی اور جاپان کا کون ساتھ مجھے 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 جب بندرہ والی میں پانٹ ترہا وہ ساتھ میں جا بتائیے چین بھی ہے بھارت کے لوگ سکھ ہے جاپان بھی ہے آپ کی ہسٹری جوگرفی راہو لانی جیسی ہے آپ پہلے ہیں امران خان کے لئے بلا لگ رہا ہے پاکستان سے وہ بہاگ ہے موڈی جی پر آگے دیکھا آپ نے پاکستان امران نہیں کرے گا پر مصود آجمی ایک ایک اگر ان سے سوال کر کے اگر جواب لے گا تو جیادہ بہتر ہوگا تو میں نے پاکستان کی امران کی بیجتی کی جو انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں تو مصود صاحب کو کیوں اتنا درد ہو رہا ہے خالد محمود کو جواب دینے دیجئے تاکہ ہم اتمنان سے ان کا جواب سن سکے اور پھر سوال دا کے جائیں خالد اپنا جواب آپ پورا کرے خالد صاحب اسی چیز کا جواب دیجئے جو انہوں نے پوچھا ہے عمران خان اتنے بڑے جوکر کیوں ہے جی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھئی امریکہ بھی ساتھ ہے جپان بھی ساتھ ہے چینہ بھی ساتھ جیپان کون ساتھ ہے جرمانی سے سٹا ہوا جیپانی کے ساتھ ہے جو انہوں نے اپنے کماغ کی خرابی ہے جس طرح سے آپ اس کو غلط معنی پینا رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے عمران خان نے جس طرح سے تیزی میں کہا آپ کی انہوں نے ربانی خان کی سمجھ نہیں آیا اس لیے کہ آپ کے ذہن مقصود بھرین دیم مسلم دیش بھی نہیں آئے ساتھ اور پاکستان کی ٹوٹی آس دیکھیں ان کی استطیق یہ تھی کہ پھر ملہ آرمی ملہ اور آرمی ملکر جہادیوں کے ساتھ ایک پاکستان چلا رہے تھے اور ملہ اور جوکر رہ گئے ہیں ساتھ آرمی کی ان کے جو ہے تین پیڑیوں میں لڑنے کی استطیق نہیں ہے اس لیے وہ جہادی پالتی گریبوں کے بچوں کے لیتی ہے بیشتی ہے ہائیبریڈ بار کرتی ہے اور اس طرح اس نے بہت نردوشوں کا قتل کیا ہے نردوشوں کا قتل کی اس کی استطیق ہے یہ کوئی دنیا سوزیرے بھی نہیں چاہتا کہ کوئی پاکستانی وہاں آئے اور جہاد فیل آئے یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی زیادی جو ہے دنیا بھر میں اسلام کو بدلام کرے ایسی استطیق میں پاکستان ایک جوکر ریسوں صدد ہوا ہے جس کا ویدیس منتری ایوینو گیمز میں اور ایوینو میں انتر نہ سمجھتا ہو جس کا پردان انتری جس کا اتر جو ہے شہزاب نے جو سوال کیا اس کا کسی پاکستانی پاس جواب نہیں ہے اب اس کے جواب میں وہ یہاں وہاں کی باتیں کر سکتے ہیں دائے بائیں تاک سکتے ہیں جی اسی لئے وہ سیلیکٹیڈ ہے پرم جی الیکٹیڈ نہیں سیلیکٹیڈ ہیں سینہ کی نمائن دے ہیں اس کو پڑے لکھے کو فارثی کیا ہمارے ہاں فوج وہ جا آرمی ہو جا سیلیکٹیڈ بھی نہیں ہیں وہ صرف خالیمار کھان کرے کے لاتے جیہاد جیسے جیہادی ان کی آرمی کا داپر ہے اسی طور پر نے پولٹیس کو ویپر منا لیا وہاں کے لوگتندر کو قتل کرنے کے لیے وہاں کے لوگتندر کو قتل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک فرق سمجھا دوں ایک فرق یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر آرمی جو ہے وہ پولٹیکس ایکانومی سوسائٹی کو ڈومینیٹ کرتی ہے اور ہندوستان کے اندر آرمی جو ہے وہ پولٹیکس کے اندر رہتی ہے آپ کے اندکت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے آرمی جو ایکانومی چلاتی ہے جو آپ کے بڑے بڑے کپتانوں کو منطریوں سے بڑے بڑے منگلے میں لے ہوئے ہیں وہ آرمی تب تک نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ کشمیر کا ہوا نہ منا کے رکھے جب تک ہندوستان کا ہوا نہ منا رکھے جس دن وہ ہوا ختم ہو جائے گا آپ کی آوامی اس آرمی کو اٹھا کے پہنگ دے گی دوسری بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے وزیش منطری جی نے ایک بہت بڑیا بیان دیا انہوں نے کہا ہم نقشے بتلنے جانتے ہیں بہت بلکل میں مانتا ہوں ان کی بات کو سن اکتر میں بھی نقشہ بدلا گیا تھا سمجھے سن اکتر میں بھی نقشہ بدلوایا تھا پاکستانیوں نے اور یاد رکھئے جو بڑھا کا بدلے گا جو وجیر ستار اوکو پائیڈ ہے یہ سارا نقشہ بدلے گا ہمیں خاندر صاحب خاندر صاحب یہ نقشہ بدلے گا اور اب کی ایسا نقشہ بدلے گا اور ایک چیز میں اور آپ کو سمجھا دوں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ ہمارے لیے ایک بورڈر پروونس کی طرح ہے یہ جو آپ جنگ جنگ اور ایٹم بم کی بات کرتے ہیں نا اگر آپ ہمارے بورڈر پروونس توا بھی کر دیں گے نا تو ہم پہ اندوستان جنرل صاحب کے پاس کی ان کو آرمی کا جواب دینے کے لیے ایک سوا ہے جنرل صاحب آرمی کی بات کیا ایسا سرارہ جواب دے کی ان کے ساتھ اکتے ہیں ایٹم بھائیڈ جنرل صاحب بھائیڈ بم بیسمنٹ پر رکھنے کے لیے جنرل صاحب جنرل صاحب جنرل صاحب جنرل صاحب جنرل صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں جناب خالد جناب خالد آپ سمجھے جو کہ آپ پاکستان کو دبالیں گے اس طرح ممکن نہیں ہے جناب خالد ہم نے ایک چیز باقی سرار جنرل صاحب ہم نے مانگا کہ ٹیررزم ختم کر دو جنرل صاحب جناب خالد آپ ایک پترکار ہیں میں ایک بدے کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ بہت جمعیوار پروفیشن کے اندر میں ہیں آج کے دن میں پاکستان میں جو پترکار ہیں جو جو ڈیشری ہے جو ینگ لیڈرشپ ہے اور پاکستان میں جو کچھ آنچ ہے ان کے اوپر میں بہت جمعیواری ہے جو پاکستان آمی آئیس آئی اور ٹیررز گروپ نے جو حالت پیدا کر دی ہے پورے پاکستان میں جو ایک ڈپلومیٹک سٹیٹس میں بلکل آئیسولیٹ کر دیا ہے جو اکانومی میں بلکل کنگالی میں کر دیا ہے جو حالت کر دی ہے ایسی حالت ہو گیا کہ ایک پیج کو دونوں سائٹ پر لکھنے کا میٹنگ میں نہ چائے نہ بسکوٹ اور کتاب بے کفی سے irresponsible طریقے سے جو آپ کی پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ فیل ہو چکی ہے آپ کی جمعیواری ہے اپنی جمعیواری سمجھئے خالد صاحب کہ آپ کی جمعیواری آپ کے دیش کو آپ کی پاپلیشن کو کہ آپ اپنا سٹیٹیجک ریورسل کریں جو آپ نے پچھلے تیس سال سے ستر سال سے جو کشمیر کارڈ کیا تھا وہ تو ختم ہو گیا کہیں کہ نہیں بچے وہ تو ختم ہو گیا آپ کی جمعیواری ہے سمجھے جمعیواری ہے جواب لے لیتے ہیں سپاڑی صاحب جواب لے لیتے ہیں یہ بچے ہوگا میں مشورے جاگے ہیں یہ بچے کو بیجیے گا ارے صاحب پاکستان یہ خبر ہے کی نہیں آپ کو رات کو بچے سوتے نہیں ہیں کہتے ہیں جلسہ جلسہ ارے رات کو بچے سوتے نہیں ہیں آپ کے ملک میں کہتے ہیں رات کو آسمان سے کب وہ گولے گرنے لگ جائیں گے بھول گئے بالا کوٹ بھول گئے بالا کوٹ بھول گئے بالا کوٹ بھول گئے بالا کی کھان لکھا ہوتی ہے خالد صاحب آپ بھول گئے اپنا جہاد ادھر چھوڑتے ہیں ارے چھوڑیے صاحب بچوں کو سلائیے اور خود بھی سوئیے خالد صاحب میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے سنیں بیچ کے اس فرق کو سمجھیں ہمارے ہاں ایک ملک ہے ہندوستان جس کے پاس ایک فوج ہے آپ کے ہاں ایک فوج ہے جس کے پاس ایک ملک ہے پاکستان یہ فرق جب تک آپ نہیں سمجھ پائیں گے آپ جہاں آئیں وہاں ہی رہیں گے وہاں سے بھی بتر جائیں گے آپ چار بسکوٹ سنیے سنیے چار بسکوٹ دینا بند کر دیں گے لیکن ہاں ایک تری سٹار جنرل کو بھی ریٹائر ہونے کے بعد آپ نے اپنے فوجیوں کو دبایا ہے اور ان کے سارے ریزائن بے رہے ہیں وہ لوگ اپنے کے فوجی جائیں ابھی تو جھوٹ چھوڑ دیتی ہے دیکھو خالد صاحب آپ نے جھوٹ کا جو پلندہ جو پروپ اگنڈا آپ کے موز سے انڈین آمی کی بات شعبہ نہیں دیتی ہے آپ پاکستان کا نرونی معاملہ دیکھئے جس پرکار کشمیر پورا ایک انٹرنل میٹر ہے بھارت کا آپ کے موز سے انڈین آمی کیا آج آپ کو مانم ہونا دیئے ورلڈ جو ورلڈ پاور انڈیکس ہے وہ پورت ہے پاکستان کھفٹیت ہے بھارت ساتھ طریق کو مون کے اوپر میں اترے گا اور آپ اپنا کالا بلیک لسک کے اندر میں ہیں آپ یہاں بھی فرق ہے یہاں بھی فرق ہے آپ جھنڈے پہ چاندے پہتے ہیں چاندے پہتے ہیں آپ کے موز کے اوپر پڑے گا ارے چھوڑیے صاحب ہمارے سینہ کے سنکھیا بل کو سن کر ہی کھاپ جاتے ہو آپ لوگ آدھے بھی نہیں ہوں کپل صاحب یہ بتائیے پچھے پاس یہ مہینے میں آپ نے کتنے گھدے ایکسپورٹ کر دی ہے جن میں وہ جو انڈے بھیگنے کو بھیجا تھا لندن کے اندر وہ انڈے بھی ان مرگیوں سے تھے جو آپ کے امران صاحب کہہ رہے ہیں جگہ جگہ پٹ رہے ہیں میں بڑا خوش ہوں کہ آپ اس گلت فہمی میں رہیں گے جو آپ کے دماغ میں گلت فہمیاں بنی ہوئی ہیں ہندوستان کی فوج اور ہندوستان کو لے کے میری رہے تو مارے خوشی ہی بات رہی خالد صاحب ایک چی جور میں آپ کو بتا دوں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی فوج کو دبایا ہوا ہے آپ نے اپنی فوج کو کتنا سر چڑھایا ہوا یہ میں بتاتا ہوں آپ کے ہاں سپارکو ہے نا پاکستانی ائر ایجنسی اسپیس ایجنسی آپ جوارک اٹھا کے دیکھ لیجے دو ہزار سے لے کے دو ہزار انیس تک اس اسپیس ایجنسی کا ہیڈ جو رہا ہے چار بار چار میجر جنرل رہے ہیں جن کی کوالیفیکیشن ایک کی ایم ایسی باٹنی اور تین کی بی ایسی جو اٹھا کے دیکھ لیجو آپ ابھی دیکھ لیجو بدحال پاکستان بدحال پاکستان آخر جائے تو جائے کہا خالد صاحب آپ نے خالد صاحب آپ جورت کی ہے جلزہ چونکہ ہمیں پرین جی بدحال پاکستان جائے تو جائے کہا منیر جی منیر جی منیر جی خالد صاحب کو اپنے وطن کے والد صاحب یعنی ہندوستان کی قدر سکھنی چاہیے انہوں نے بے عدوی دو بار کی دو ٹکڑے ہو گئے پینسٹ اور اکہتر میں تیسری بار اگر بے عدوی کی دو چار ٹکڑے ہو جائیں گے تو اپنے والد صاحب کی یعنی پاکستان کے والد صاحب کی قدر کریں آپ خالد صاحب بے شرموں سے باپ کرنا بھی بے شرمی کا پرتیک ہے بے شرموں کے موہر نہیں لگناتی ہے بے شرم جو باپ کو باپ نہیں سمجھا وہ پروسی کو چچا چا سمجھے گا اس کو کبھی کوئی بے شرمی اتارنے کے لیے بے شرم ہو کر بے شرمی کا ترچہ کرنے پڑتی ہے خالد صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا ریکویسٹ کریں گے آپ آپ ریکویسٹ کریں گے میں ریکویسٹ کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ خالد صاحب آپ اپنے عوام کو اور اپنے خائدین کو سمجھائیے ہم لوگوں تیارہ کرنے کے ریکویسٹ پر ہی کریں گے یہاں اگر دیکھئے نیاندر موڈی ہم نیاندر موڈی کے ہم کرٹیکل ہیں ہم مطلب ان کو کرٹسائز کرتے ہیں لیکن انہوں نے امن کی بات کی انہوں نے کل کہا کہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے آپ ایسے مسئلے کو نمٹائیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب امران خواہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو جنگ کی دھمکی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جنگ سے برباد ہو جائیں گے اس کے باوجود اس کے باوجود وہ جنگ کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا انسانیت کے نام پہ کہ آپ براہ کرم اپنی عوام کو اور اپنے حکمرانوں کو سمجھائیے کہ جنگ کی بات چھوڑیے کشمیر کی بات چھوڑیے کشمیر کے خیال کو چھوڑیے جتنا دیش آپ کے پاس ہے جتنی عوام آپ کے پاس ہے جتنے زلائے آپ کے پاس ہیں آپ ان کو اللہ کے واسطے سمال لیجئے اور یہ اسلام کا نام لینا بند کر دیجئے آپ ایک ملک ہیں ملک کے طور پر اپنے آپ کو تسلیم کیجئے اسلام کا جنڈا پھیرا کر یہ ٹھیک ہے محسوس جی کی جرہ سمجھ لیجئے کیونکہ کیا عمران مسلمانوں کے چودھری بن گئے ہیں دیش کا سوال میں چرچہ اور بحث جاری ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کا سواگت ہے جہاں کیا عمران مسلمانوں کے چودھری بن گئے ہیں کیا عمران کشمیر کے مسئلے پر کشمیر کے برینڈ امبیزڈر کپل جی میں تو بس اتنا کہوں گا ان کے عمران صاحب نے یہ کہا کہ ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو بھئی خالد صاحب ایسا کریے ان کا جو کٹورہ ہے نا اس کا سائز تھوڑا با کروا دی جی اور کہ اس میں جو پتھر پتھر بھی اگر کوئی دال دیں امریکہ روس جائنہ مائنہ وہاں سے پتھر بھی امپورٹ کر لی جی یہ خالد صاحب کہ اندوستان پہ پتھر کرنا خالد صاحب میں آپ کو خالد صاحب ارے خالد صاحب سنیے آپ ابھی ابھی آپ کے لئے سنیے خالد صاحب خالد صاحب بہت دماغ سے بہت اور ذہن سے آتما سے سن لی جئے کی انڈین آمی پروفیشنل آمی ہے ہمارے لئے نیشن فرسٹ ہے ہمارے لئے کانسٹویشن سفرڈ ہے اور دیموکریسی میں فیس ہے ابھی سمجھ جاؤ نہیں تو بہت دیر ہو جائے موڈی کا ٹرم کارڈ امرال اور یہاں پہ پاکستان کے چانے والوں کو پڑھا بہت ہار جے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خالد صاحب یہ سمجھ جائیے چیت جائیے ابھی بھی سمجھ ہے کہ انگلیش گرامر کے لینگوز میں میں کہوں گا آپ کا امپرفیکٹ پاسٹ رہا ہے پریزنٹ ٹینس ہے اور فیوچر انڈیفنیٹ ہے میں تو یہ شیئر کہوں گا کہ اپنے ماحول پہ الزام لگاتے کیوں ہوں اور آپ پاکستان کے گیت گاتے کیوں ہو مارے 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 پھر رہے امران پر کپل صاحب کپل صاحب مارے مارے گھوم رہے امران پر ترس آتا ہے مارے مارے گھوم رہے امران پر ترس آتا ہے ہینا ربانی خار مسود صاحب رکھئے مسود صاحب رکھئے ہینا ربانی خار ہینا ربانی خار کہہ دیتی ہیں کہ لافنگ سٹاک مزاک کا پلندہ بن گئے ہیں عمران اور اتنا ہی نہیں تو بلاول کہہ دیتے ہیں کہ مزفرہ بہت بچانے کے لالے پڑ گئے ارے پاکستان والوں کان کھول کے سن لو کہ یہ ہندوستان ہے باہو ولی ہندوستان ہے شیک چلی عمران ہندوستان کے سامنے بلی جیسا ہی میمی آئیں گے یہ ہم نہیں تو اب تمہارے اپنے نیتا کہنے لگیں جی ہاں دیش کا سوال میں آپ لوگ جڑے بہت بہت دھنواد خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے میرے سہیوگی روہد پونیٹا آنکھ کان کھول کے